قرآن مجید پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تین چیزیں باعث سے سکون ہوتی ہیں ایک بیوی خامج کے لیے سکون کا باعث چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم میں سے تمہارے لیے جوڑا اس لیے بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو تو ایک تو بیوی سکون کا باعث ہوتی ہے دوسرا گھر انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اس لیے اس کو مسکن کہتے ہیں جہاں انسان ٹھہرتا ہے اور ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں وَسَقَنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو گھر میں بھی سکون ملتا ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا وَجَعَلْنَا لَيْلَ سَكَنَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو بھی ہم نے سکون کے لیے بنایا تو معلوم ہوا کہ تین چیزیں سکون کا باعث ہوتی ہیں ایک گھر ایک بیوی اور ایک رات لہٰذا جو نوجوان اپنے گھروں میں راتوں کے اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارتے ہیں گویا ان کی زندگی کے اندر سو فیصد سکون ہوتا ہے جو بیوی سے دور رہیں گے یوں سمجھے کہ وہ ترٹی تھری پرسنٹ سکون سے دور ہو گئے جو رات گھر سے دور گزاریں گے اور ترٹی تھری پرسنٹ دور ہو گئے اور اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو اگلہ ترٹی تھری پرسنٹ بھی چلا گیا کامل سکون انسان کو گھر میں رات اہل خانہ کے پاس ہونے سے نصیب ہو سکتا ہے زیادہ جو نوجوان بچے اپنے دوستوں کی محفلوں میں گفے مارتے رہتے ہیں اور رات کا زیادہ حصہ گزارنے کے بعد فقط سونے کے لیے گھر آتے ہیں ان کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی نہ اہل خانہ کو سکون نہ ایسے خامد کو سکون لہذا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسان دن میں کام کرے اور رات کو اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ آرام کرے موسیقی موسیقی